نواز شریف کے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں اصل کیس تو ابھی باقی ہے الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں نواز شریف تاہال بری نہیں ہو سکے پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو دسمبر 2018 میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں سات سال قید کی سزا سنائی تھی نواز شریف کو احتساب عدالت نے الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر پائز ہونے پر پابندی ان کے نام تمام جائدات ضبط کرنے کا فیصلہ دیا تھا اور سات سات تقریباً پونے چار عرب روپے کا جربانہ آئیت کیا تھا مقدمے کی تفصیلات میں جائیں تو بظاہر الازیزیہ سٹیل میلز نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے 2001 میں سعودی عرب میں قائم کی تھی جس کے انتظامی امور نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز چلا رہے تھے شریف خاندان کی جانت سے دلائل میں کہا گیا کہ سٹیل میل لگانے کے لیے کچھ سرمایہ سعودی حکومت سے لیا گیا تھا البتہ نیب کے وقلہ کا کہنا تھا کہ شریفوں کے دعویوں کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے اور یہ علم نہیں کہ اس مل کے لیے رقم کہاں سے آئی اور نیب نے دعویٰ کیا کہ شریف خاندان نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر رقم حاصل کر کے اس مل کے لیے سرمایہ لگایا حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے دادا سے پچاس لاکھ ڈالر سے اوپر رقم دی گئی تھی جس کی مدد سے انہوں نے الازیزیہ سٹیل میلز قائم کی ان کے مطابق اس مل کے لیے زیادہ تر سرمایہ قطر کے شاہی خاندان کی جانت سے محمد شریف کی درخواست پر دیا گیا تھا اس ریفرنس کی تفتیش کرنے کے لیے قائم ہونے والی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم کے مطابق الازیزیہ سٹیل میلز کے اصل مالک نواز شریف خود تھے